ڈراما سیریل خشبو میں بسے خط کے اپیسوڈ نمبر دس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب جی ہاں تو جب آئی حسنہ عرف حسنی شیئر کہنے تو کیا محول بنایا اور خوب شہری کی اور لوگوں نے بہت زیادہ داد دی اور اس کو پسند کیا جس کو احمد ذریعہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہ شہری چھوڑ کر چلے گئے جی ہاں تو جب مشاعرہ چھوڑ کر گئے تو پیچھے جو ہے وہ اس کی دوست حسنہ کی جو ہوتی ہے وہ بھی چلے گئے تو جب وہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے احمد ذریعہ سے گاڑی میں تو احمد ذریعہ اس کو بولتا ہے کہ دیکھنا یہ جو حسنی ہے نا یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ نیچے گر جائے گی اور اس حسنی کا بہت ہی برا اجام ہوگا جی ہاں احمد ذریعہ جو ہے وہ اس کی دوست کو انگیج کر کے اب حسنی کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل لینے کا سوچ رہا ہوتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو رزوی صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوں گے جناب اس کے حسن کے دیوانے حسنی کے اور اس کے صاف کافی پین گے اور تھوڑا سا اپنا تھرک پھوڑیں گے لیکن حسنی بھی بہت ہی زیادہ عقل مند ہے وہ بھی بس جہرے کہ اپنے پیچھے لگائی رکھتے ہیں بودوں کو لیکن ذرا بھی ان کی طرف مائل اور گندی حرکت نہیں کرنے دیتی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سارے گھر والے حسنی کے باپ اور ستیلی ماں ہوں سب بیٹھے ہوں گے تو اس کا باپ بولے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو کہ تم نے حسنی کو کیا بولا ہے بتاؤ مجھ کو حسنی صاف صاف بتاؤ کیا بولا تھا کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر حسنی خاموش رہ جاتی ہے لیکن اس کا باپ بڑے ہی خوصے سے اپنی بیوی کے طرف اشار کر کے بولا تھا بتاؤ کیا بولا تھا تم نے جس پر وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں نہیں میں نے تو کچھ نہیں کھاتا اور حسنی بھی خاموش ہی رہتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو احمد ضریاب کی شائرہ دوست ہے وہ احمد ضریاب کے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی میاں کو چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گی جی ہاں تو کیا احمد ضریاب جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گا یا دھکے دے کر باہر نکال دے گا اور کیا اس پر ہوگا رب دے عمل احمد ضریاب کی بیوی کا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا